مجھے سمجھ نہیں آتی کہ محمود جیسے دانشمند سلطان نے کیا سوچ کر ایک ایسے نو مسلم کو اتنا بڑا عزاز دے دیا ہے۔ یہ نو مسلم اپنی عادتیں کس طرح بدل سکے گا؟ ایک اور نے کہا یہ شراب کا عادی ہوگا۔ ان کے ہاں ہر رات ناچگانے ہوتے ہیں۔ جوان لڑکیاں ان کی خدمت میں موجود رہتی ہیں۔ کیا یہ اتنی جلدی مومن بن گیا ہوگا؟ ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ سالار نے کہا سلطان کا حکم ہے کہ امیر کی اطاعت کرو لیکن اسلام کا یہ ہے کہ امیر گناہ کرے یا غدار ثابت ہو تو اسے اٹھا کر باہر بھینک دو۔ ایک اور حاکم نے کہا اور اس کی جگہ اسے دو جو مذہبی اور معاشرتی لحاظ سے اس رتبے اور ذمہ داری کے اہل ہو۔ تو ہمیں نظر رکھنی پڑے گی کہ امیر نواسہ شاہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ سالار نے کہا اس کے حکم سے راجہ بجی رائے کی فوج کے تمام ہندو جنگی قیدیوں کو باقاعدہ فوج میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے میری موجودگی میں سلطان محمود کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ ہندو سپاہی کیسے ہیں؟ ایک شہری حاکم نے پوچھا۔ اچھے ہیں؟ سالار نے جواب دیا۔ ہمارے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اور اچھے ہو جائیں گے۔ ہمیں ان کی ضرورت ہے کچھ فوج سلطان اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اگر اند پال نے حملہ کر دیا تو ہماری فوج اتنی تھوڑی ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ سلطان اجازت دے گئے ہیں کہ ہندووں کو فوج میں شامل کر لیا جائے اور ان کی تنخواہیں زیادہ مقرر کی جائیں۔ اور انہیں مراد بھی زیادہ دی جائیں۔ یہ محفل کسی نتیجے پر پہنچے بغیر برخواست ہو گئی۔ نواسہ شاہ نے اپنی عادتیں بدل لی تھی۔ اس نے کبھی شراب کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ مولوی سعیداللہ قاسمی اسے قرآن پڑھانے اور معنی بھی سمجھاتے تھے۔ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو چکا تھا۔ ایک روز اس نے ان پانچ ہزار ہندووں کو ایک میدان ملانے کا حکم دیا جو اس وقت تک سلطان محمود کی فوج کا اہم حصہ بن چکے تھے۔ میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں کہوں گا کہ وہ اپنا مذہب بدل لے اور مسلمان ہو جائے۔ اس نے ہندووں کے دستوں سے خطاب کیا۔ مذہب تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر کے جو سکون پایا ہے وہ مجھے ہندو مت میں نہیں ملا تھا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ تم لوگوں نے مسلمانوں سے کس طرح شکست کھائی ہے۔ تم قلابند ہو کر بھی نہ لڑ سکے اور تم کھلے میدان میں بھی نہ لڑ سکے۔ حالانکہ مسلمان بہت دور سے آئے تھے اور ان کے پاس نفری بھی کم تھی اور سازو سامان بھی کم تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی مگر انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ یہ ایمان کی قوت ہے جو ہم میں سے کسی میں بھی نہیں تھی۔ میں نے وہ قوت حاصل کر لی ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں اپنا مذہب بدلنے کے لیے کوئی نہیں کہے گا۔ یہ فیصلہ تم خود کرو۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا نمک کھا رہے ہو اس کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ میں نے تمہیں بہت بری غلامی سے بچایا ہے۔ تم جنگی قیدی بنے پھر غلام بنا لیے گئے۔ سلطان تمہیں غلاموں کی حیثیت سے غزنی لے جانا چاہتے تھے۔ بھیرا سے ملتان تک کا سفر یاد کرو جب تم گھوڑوں اور بیلوں کی طرح رست کی گاڑیاں دھکیلتے اور گزیٹتے گئے تھے۔ تمہاری گردنوں میں لوہے کے کڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ کڑے کٹوا کر تمہیں مویشی سے انسان بنا دیا ہے۔ تم سپاہی ہو جنگجو ہو۔ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تمہاری تلواریں تمہارے پاس ہوں۔ اپنی عزت کو قائم رکھنا تمہارا کام ہے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہو، کسی مسلمان کے خلاف کوئی شکایت ہو تو مجھے بتاؤ۔ اگر تم سچے ہندو ہو تو سچے بن کر دکھانا۔ میرا باپ مہاراجہ انندپال ہم پر حملہ کرے گا۔ تم دیکھنا کہ میں اپنے باپ کے خلاف کس طرح لڑوں گا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ کئی آوازیں سنائی دیں۔ ہم غداری نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں پر ثابت کریں گے کہ ہندو دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ نواسہ شاہ کے حکم سے ہر ہندو فوجی کو چاندی کے دست دست گرہم انعام دیا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سخپال نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ شرط آئید کی تھی کہ بھیرا کا مندر ہندووں کی عبادت کے لیے محفوظ رہنے دیا جائے گا یا سلطان محمود نے ہندووں کو خوش کرنے کے لیے مندر کو نہیں چھیڑا تھا۔ اسے شاید اپنی فوج کی کمی کا احساس تھا اس لیے اس نے ہندووں کے مذہبی جذبات کا احترام کیا تھا۔ بہرحال بھیرا کا مندر محفوظ تھا۔ اس رات مندر میں چھے اجنبی پنڈت کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پنڈت انہیں کہہ رہا تھا قتل کرنا آسان ہے وہ کبھی کبھی شہر سے باہر بھی جایا کرتا ہے۔ ایک دیر کافی ہے اگر قاتل پکڑا گیا تو ہم اس ایک آدمی کی قربانی دے سکتے ہیں۔ ہم اسے قتل کرنے نہیں آئے۔ ایک اجنبی نے کہا اسے اغوا کر کے لاہور لے جانا ہے۔ اس کی ماں اسے زندہ اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہے۔ میں بھی اسے زندہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ پنڈت نے کہا لیکن ہندو کے روپ میں میں اسے نواسشاہ سے پھر سکھپال بنانے کے لیے پریشان ہو رہا ہوں۔ اس نے اپنی فوج کی ہی توہین نہیں کی اپنے مذہب کو ناپاک کر دیا ہے۔ ہم نے ہزاروں مسلمانوں کو ہندو بنایا ہے۔ اگر ہندو راجے مہاراجے مسلمان ہونے لگے تو یہ مندر کھنڈر بن جائیں گے اور دیوی دیوتاؤں کا ہم پر قہر نازل ہوگا۔ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ ایک اجنبی نے کہا ہمیں بتائیں کہ سکھپال کب شہر سے باہر نکلے گا۔ یا اسے شہر سے باہر نکالنے کا کوئی ذریعہ پیدا کریں۔ کیا آپ اسے کسی حال میں لاسکتے ہیں؟ پنڈت گہری سوچ میں پڑ گیا پھر بولا ہاں میں ایک جال تیار کر سکتا ہوں۔ تم مندر میں ہی ٹھہرے رہو۔ یہاں پر تم پہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ایک دو دن انتظار کرو۔ میں حیران ہوں کہ وہ اتنی جلدی اتنا پکا مسلمان کس طرح بن گیا ہے۔ کچھے ذہن کا جوان آدمی ہے۔ ایک آدمی نے کہا مسلمانوں کے جھانسے میں آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ محمود اسے یہاں کے ہندووں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اور غزنی کا سلطان ایسی ہماقت نہیں کر سکتا کہ کل جس نے اس سے لڑ کر ہتھیار ڈالے ہوں اور اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا ہو اسے محمود اتنے بڑے علاقے کا حکمران بنا دے۔ اپنے مذہب اور ملک کے لیے سخپال کو یہاں سے غائب کرنا لازمی ہے۔ خواہ ہماری جانے چلی جائیں۔ ان چھے آدمیوں کو راج گپال اور راجہ انندپال کی رانی پریم دیوی نے سخپال کے اغوا کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لاہور کی فوج کے چنے ہوئے بہادر اور ذہین آدمی تھے۔ رانی نے انہیں سونے کی صورت میں انعام دینے کا وعدہ کیا تھا اور یہ بھی کہ کامیابی کی صورت میں انہیں دو راتیں راج محل میں رکھا جائے گا جہاں وہ ویسی ہی عیش و عشرت کریں گے جیسی مہاراجے کرتے ہیں۔ انعام کے لالج کے علاوہ ان چھے آدمیوں میں مذہب کا جنون پیدا کیا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہندو راج کمار کو مسلمانوں کے قبضے سے نہ چھڑا سکے تو دیوتاؤں کا قہر انہیں بھزم کر ڈالے گا۔ یہ چھے آدمی خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ درویشوں کے لباس میں بھیرا میں داخل ہوئے اور رات کے اندھیرے میں مندر میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے پنڈت کو بتایا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ نواسہ شاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے اٹھا لے جانے کو تیار ہیں۔ پنڈت نے انہیں روک دیا تھا کیونکہ اس طریقے سے کامیابی کا کم اور مارے جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ پنڈت نواسہ شاہ کو کسی پھندے میں لانے کی سوچ رہا تھا۔ دو تین روز بعد پنڈت کو پتا چلا کہ امیر بھیرا کہیں سے واپس آتے ہوئے مندر کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ پنڈت مندر سے نکلا اور راستے میں کھڑا ہو گیا۔ نواسہ شاہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ وہ گھوڑا سوار جو محافظ تھے اس کے آگے آگے تھے اور چار گھڑ سوار اس کے پیچھے تھے۔ پنڈت اور آگے ہو گیا۔ آگے والے محافظوں نے اسے پیچھے ہٹ جانے کو کہا لیکن وہ نہ ہٹا۔ اس نے نواسہ شاہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے پھر تازیم میں جھک کر دہرا ہو گیا۔ نواسہ شاہ نے گھوڑا روک لیا۔ پنڈت کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ نواسہ شاہ کو سلطان محمود غزنوی نے خاص طور پر کہا تھا کہ وہ چونکہ ہندوستانی ہے اور ہندو بھی رہا ہے۔ اس لیے وہ یہاں کے لوگوں خصوصا ہندووں کی فطرت اور آداد سے اچھی طرح آگا ہے۔ وہ بھیرا اور گرد و نواہ کے لوگوں سے ملتا ملاتا رہے اور ان کی شکایات سنے اور انہیں ہر لحاظ سے مطمئن اور خوش رکھے تاکہ یہاں کے لوگ اپنے آپ کو غلام ریایہ نہ سمجھیں۔ اسی ہدایت کے تحت نواسہ شاہ باہر نکلا تھا۔ پنڈت نے اسے دعائیں دے کر کہا ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے جو بہتر سمجھا وہ کیا ہے۔ ہم سلطان محمود غزنوی کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی قدر کی اور آپ کو یہاں کی حکمرانی عطا کی۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کہنا ہے۔ نواسہ شاہ نے کہا اپنی اور سلطان کی تعریفیں سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ اپنی کوئی شکایت کوئی تکلیف کوئی مسئلہ بیان کریں کوئی شکایت نہیں۔ پنڈت نے کہا ایک عرض ہے حضور آپ ہر جگہ جاتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ یہاں کی مسجدوں میں بھی گئے ہیں لیکن آپ مندر کو بھول گئے ہیں کبھی وہاں بھی آئیں مندر کی مرمت یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ نہیں حضور پنڈت نے کہا کسی چیز کی ضرورت نہیں اسے شکایت نہ سمجھیں۔ جو کچھ بھی سمجھیں بات یہ ہے کہ شہر کے سرکردہ ہندو کہتے ہیں کہ امیر ہر جگہ جا کر لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں مندر میں نہیں آتے شاید ہمیں پسند نہیں کرتے میں کسی روز آؤں گا۔ نواسہ شاہ نے کہا دن اور وقت بتا دیں پنڈت نے کہا ہم آپ کے رتبے کے مطابق کوئی انتظام کر لیں گے دست بستہ حاضر رہیں گے۔ نواسہ شاہ نے سوچ کر تین روز بعد کا دن دے دیا اور وقت بتا دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ پنڈت مندر میں گیا لاہور سے آئے ہوئے چھے آدمی اس کے انتظار میں تھے۔ پنڈت نے انہیں بتایا کہ سکھپال فلان دن مندر میں آ رہا ہے اور وہ اس کے لیے جال تیار کرے گا لیکن تم لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پنڈت نے کہا ہو سکتا ہے میں نے جو سوچا ہے وہ میری امید کے مطابق پورا نہ ہو میری ایک کوشش ہے سکھپال جوان آدمی ہے میں ان مہاراجوں اور راجگماروں کے کمزوریوں اور عادتوں سے واقف ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں مہاراجوں والی عیش و عشرت حرام ہے وہ دن آ گیا جس دن نواسہ شاہ کو مندر میں جارا تھا۔ مندر کے دروازے پر پنڈت نے پھول کے لمبے لمبے ہار لٹکا رکھے تھے۔ مندر کے ایک بڑے کمرے کو اروسی کے کمرے کی طرح سجایا گیا تھا۔ اندر ایسی خوشبو تھی جو نشے کی کیفیت تاری کرتی تھی۔ پھل اور میوے قرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ چار نو عمر لڑکیاں کمرے میں کھڑی تھی۔ نواسہ شاہ اس کمرے میں داخل ہوا تو لڑکیوں نے خوشنما ٹوکریاں اٹھا لیں اور نواسہ شاہ کے قدموں میں پھولوں کی پتیاں ٹوکریوں میں سے نکال کر پھینکنے لگیں۔ ان لڑکیوں کے بال کھلے ہوئے اور ان کے اریان کندوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جب ذرا سا جھک کر پھول انشاور کرتی تھی تو ان کے جسم پھولدار پودوں کی طرح لہلہ آتے تھے۔ ان کے لباس عام ہندو لڑکیوں سے بہت مختلف تھے۔ وہ کسی اور ہی دیس کی معلوم ہوتی تھی۔ ان کے لبوں پر تبسم تھا۔ نوازہ شاہ کی نظریں ان لڑکیوں میں علج کر رہ گئیں۔ پنڈت نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ مہاراجوں اور راج کماروں کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے اس راج کمار کی دکھتی رگ اپنے ہاتھ میں لینے کا احتمام کر رکھا تھا اور یہ احتمام اثر دکھا رہا تھا۔ فرشی دری بیچی ہوئی تھی اور اس پر مخمل کی چادریں بیچی تھی۔ گول تکیہ رکھے تھے ان کے غلاف بھی مخمل کے تھے۔ مختصر یہ کہ اس کمرے میں وہی سجدہج تھی جو مہاراجوں کے خاص کمروں کی ہوا کرتی تھی۔ نوازہ شاہ ایک تکیہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک لڑکی نے جھک کر اس کے پاؤں پر کتر چھڑکا۔ اس نے نوازہ شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور لڑکی کے لبوں کا تبسم ہجاب سے زیادہ نکھر آیا۔ اس شرمیلے تبسم نے نوازہ شاہ کو بھیلا کے رکھ دیا اور اس نے اپنے جذبات کی دنیا میں زلزلے کا شدید جھٹکا محسوس کیا۔ دوسری لڑکیوں نے اس کے آگے پھلوں کی تشتریان رکھی۔ حضور کو تو معلوم ہے کہ مندر میں ماس نہیں آسکتا۔ پنڈت نے ہاتھ جوڑ کر کہا آپ کے لیے گوشت کا بھی انتظام کر دیتے تو آپ اسے ہاتھ نہ لگاتے کیونکہ یہ مسلمانوں کی طرح زبا کیا ہوا ہو نہ ہوتا۔ آپ ہمارے ہاتھ کا پرگاہ ہوا خبول بھی نہ کرتے۔ یہ پھل حاضر ہیں۔ آپ نے جو حاضر کیا ہے مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ نوازہ شاہ نے کہا اور اس نے مسکرا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس نے اس کے پاؤں پر اتر چھڑکا تھا۔ میزبانوں میں ایک تو پنڈٹ تھا اور چھے وہ آدمی جو اس کے اغوا کے لیے لاہور سے آئے تھے۔ وہ معزز اور رئیس ہندووں کے لباس میں تھے ان کے علاوہ دو اور ہندو تھے جو بھیرا کے بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ سب نوازہ شاہ کے آگے بچے جا رہے تھے۔ کمرے میں تاروں کا ترنم نہایت آہستہ آہستہ ابرنے لگا۔ نوازہ شاہ نے چونک کر دیکھا ایک لڑکی بربت پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس نے اپنی زبان کا ایک نغمہ چھیڑ دیا۔ اس کی آواز میں سوز تھا۔ وہ گنگنا رہی تھی جیسے وہ ندی کنارے تنہا بیٹھی ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ ارد گرد کوئی بھی نہیں۔ نوازہ شاہ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس پر سہر تاری ہوا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خمار نظر آنے لگا تھا۔ لڑکی کی آواز جس طرح آہستہ آہستہ ابری تھی اسی طرح آہستہ آہستہ خاموش ہو گئی۔ نوازہ شاہ کی نظریں لڑکی سے ہٹ نہ سکیں۔ ہم نے آپ کو اس لیے مدود نہیں کیا تھا کہ کوئی شکایت یا کوئی اپنی ضرورت آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ پنڈت نے کہا ہم اپنے انداز سے آپ سے اپنی عقیدت اور اعتماد کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں اپنا وفادار سمجھیں۔ آپ کا انداز بہت حسین ہے۔ نوازہ شاہ نے کہا اس کا لہجہ اب مسلمانوں کے امیر کا نہیں ایک راج گمار کا تھا۔ اس نے کہا کیا یہ لڑکی اسی قسم کا اور گانہ سنا سکتے ہیں؟ وہ لڑکی ایک پیشاور گانے والی کی بیٹی تھی لیکن نوازہ شاہ کو بتایا گیا کہ ایک شریف گرانے کی بیٹی تھی اور مندر کی داسی ہے زیادہ تر بجھن گاتی ہے۔ لڑکی نے ساز کو چھیڑ کر ایک اور نغمہ شروع کیا۔ لڑکی کے گانے میں کوئی غیر معمولی کمال نہیں تھا۔ پنڈت نے ماحول ایسا تلسماتی بنا رکھا تھا کہ بھدی آواز بھی سریلی لگتی تھی۔ نوازہ شاہ ایسا مسہور ہوا کہ اسے پتا ہی نہ چلا کہ پنڈت کے سوا تمام میزبان کمرے سے نکل گئے ہیں۔ لڑکی کی آواز خاموش ہو گئی تو نوازہ شاہ تصوروں کی مترنم گونج میں کھویا رہا۔ اچانک بیدار ہوا اور بولا باقی سب کہاں گئے؟ وہ آپ کی اس قیفیت میں موخل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پنڈت نے کہا میں نے انہیں اشارہ کر کے اٹھا دیا ہے۔ پنڈت نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا اور چاروں لڑکیاں جھک کر الٹے قدموں دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ نوازہ شاہ دیکھتا رہ گیا یہ چلی کیوں گئی ہیں؟ اس نے تشنہ سی آواز میں پوچھا مسلمانوں کے ہاں یہ راگ رنگ حرام ہے۔ پنڈت نے کہا میں نے انہیں کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا اگر آپ چاہیں تو میں بولا لیتا ہوں؟ نہیں نوازہ شاہ نے کہا یہ راگ رنگ حرام ہے۔ حضور پنڈت نے کہا ایک بات کہوں بری لگے تو ماف کر دینا آپ نے دل سے نہیں کہا کہ یہ سب حرام ہے اپنے دل پر جبر نہ کریں میں بوڑا ہو گیا ہوں انسانوں کے دلوں کی بات ان کی آنکھوں میں پڑھ لیا کرتا ہوں آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے اچھا کیا ہے آپ کو اسلام کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے لیکن آپ جوان ہیں اپنے دل پر پتھر نہ رکھیں ورنہ آپ کا دل ان پابندیوں سے باغی ہو جائے گا اور آپ کی زندگی جہنم بن جائے گی اپنی عادتیں اور اپنی فطرت آہستہ آہستہ بدلیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یک لخت شراب بھی ترک کر دیں اور عیش و عشرت بھی جس میں آپ جنے پلے اور جوان ہوئے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس ماحول کو اور ان لڑکیوں کو دیکھ کر آپ دوراہے پر آرکے ہیں آپ کے اندر مسلمان اور ہندو کا تصادم ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا اور آہستہ آہستہ ختم ہوگا میں چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان کو ہندو پر غالب آنے دیں لیکن ہندو کو راضی رکھ کر اس سے نجات حاصل کریں نوازہ شاہ پنڈت کی باتوں کے حسین جال میں آ گیا تھا اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا اس نے بے ساختہ کہا آپ کی باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں صاف بتائیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے یہ احتمام صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے پنڈت نے کہا آپ کی یہ ضرورت پوری ہو جانی چاہیے لیکن چوری چھپے میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے کہ آپ نے مندر میں اپنے محل کی راتوں کو تازہ کیا ہے آپ کو سلطان نے جو رتبہ دیا ہے اس پر مجھے فخر ہے آپ کی پردہ پوشی کروں گا آپ کی مدد بھی کروں گا کہ آپ کی جذباتی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں اور آپ کو مسلمانوں کی طرف سے جو نازک ذمہ داری سونپی گئی ہے اس سے بھی آپ کو تاہی اور چشم پوشی نہ کر سکیں پھر آپ آہستہ آہستہ ذہن سے عیش و عشرت کو نکالتے چلے جائیں نواسہ شاہ جوان تھا چار پانچ ماہ پہلے تک وہ محلات کی ان آیاشیوں میں رہا تھا جنہیں جائز سمجھا جاتا تھا اس نے مسلمان ہو کر اپنا دل مار لیا تھا مولوی سعیداللہ قاسمی اور عمارت کے حکام نے اسے اسلامی سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا تھا وہ نئی زندگی اور نئے مذہب کو بخوشی قبول کر چکا تھا اور اس نے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیئے تھے مگر پانڈت نے اس کے اس اقدام کو سراحتے ہوئے نہایت استادی سے اس کے اندر ہندو راج کمار کو بیدار کر دیا نواسہ شاہ نے اتنی حسین لڑکیوں کو ان کے تبسم اور ان کی تلسماتی انداز کو دیکھا تو وہ ڈگمکانے لگا اگر میرے ماتحد حاکموں کو پتا چل گیا تو میرا اعتماد ختم ہو جائے گا نواسہ شاہ نے کہا وہ مجھ پر الزام آئد کریں گے کہ میں ہندووں کے ساتھ مل گیا ہوں کسی کو پتا نہیں چلنے دیا جائے گا پانڈت نے اسے اپنی زنجیروں میں اور زیادہ مضبوطی سے جکڑنے کے لیے کہا میں آپ کو ذمہ داریوں سے بھی نہیں ہٹنے دوں گا اور میں آپ کو اسلام سے بھی منحرف نہیں ہونے دوں گا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلمان عمرہ بھی چوری چھپے ایاشی کرتے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کی صرف ایک بیوی ہو انہوں نے تین تین چار چار بیویاں رکھی ہوئی ہیں وہ بیویاں بدلتے رہتے ہیں جو پرانی ہو جاتی ہے اس کی جگہ نہیں لے آتے ہیں نواسہ شاہ کے چہرے پر رانق آتی جا رہی تھی پانڈت نے زہر میں بجا ہوا ایک اور تیر چلایا اس نے کہا آپ اپنے جن ماتحت حاکموں کی بات کر رہے ہیں کبھی ان کے گھروں میں جھانکیں وہ اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لائے یہاں ان کی راتیں ہندو لڑکیوں کے ساتھ بسر ہو رہی ہیں وہ شراب بھی پیتے ہیں اور صبح جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو پکے مسلمان ہوتے ہیں میں انہیں روک سکتا ہوں نواسہ شاہ نے کہا مجھے سلطان نے کہا تھا کہ کسی کو عیش و عشرت میں نہ پڑھنے دینا کسی حاکم کا گناہ معاف نہ کرنا اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ سازش کا شکار ہو جائیں گے پانڈت نے کہا یہ لوگ آپ پر ایسے الزام آئد کریں گے کہ سلطان محمود بھی چکرا جائے گا اور آپ کو اس جرم میں جلات کے حوالے کر دیا جائے گا آپ نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آپ نے اندر سے ہندو رہ کر سلطنت کو نقصان پہنچایا ہے آپ نو عمر ہیں انسانی فطرت کو آپ نہیں سمجھ سکتے انسان اپنے نفس کا غلام ہے اس کی نفسیاتی ضروریات پوری نہ ہوں تو وہ اپنے روزمرہ فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام نہیں دے سکتا آپ اپنے اوپر جبر نہ کریں کبھی کبھار یہاں آ جایا کریں مجھے آپ اپنا مخلص دوست مانیں گے میں آیا ہوا تو ہوں نوازشاہ نے کہا نہیں پنڈت نے کہا باہر آپ کے محافظ کھڑے ہیں آپ کے عملے کو معلوم ہے کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ایک دو جاسوس بھی موجود ہوں میں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہونے دوں گا اب آپ چلے جائیں رات کو اس طرح یہاں آئیں کہ کوئی آپ کو باہر نکلتے اور یہاں آتے نہ دیکھ سکے آپ کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں یہاں سے آپ کو خیریت سے واپس لے جانا میرا کام ہے یہ لڑکیاں موجود ہوں گی نوازشاہ نے کہا میں یہ کہنا سننا چاہتا ہوں آپ آئیں گے تو انہیں حاضر کر لیا جائے گا پنڈت نے کہا اور شراب وہ پیش کروں گا جس کی بو نہیں ہوگی یہ شراب راجہ بجی رائے کے لئے قنوج سے آیا کرتی تھی میں کل رات آؤں گا نوازشاہ نے کہا میں ضرور آؤں گا وہ آئے گا پنڈت نے نوازشاہ کو اغوا کرنے والے چھے آدمیوں سے کہا مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اس جال سے نہیں نکل سکے گا میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے کچھ پڑھا کچھ دیکھا ہے نیکی اور گناہ کے درمیان باریک سی ایک لکیر ہے انسان اس پر چلتا رہتا ہے اسے گناہ کی دعوت اور انگیخت نہ ملے تو لکیر سے اس کا پاؤں نہیں پھسلتا اگر پھسلے گا تو نیکی کی طرف گرے گا اور اگر حسین اشتیال یا انگیخت مل جائے تو اسے گناہوں کی طرف گرا لینا بہت آسان ہوتا ہے مسلمانوں کو ہم اسی حربے سے گرا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ انہیں جیتی جاگتی عورت دے دی جائے عورت کے صرف حسین تصور سے انہیں گمراہ کیا جا سکتا ہے اور ہم ایسا کریں گے میں ان والدین کی پوجہ کرتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیاں آج مندر میں بھیج دی تھی اپنے دھرم اور اپنے ملک کے لیے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ بہت بڑی قربانی ہے جو کام ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کر سکتی ہے وہ پورا لشکر نہیں کر سکتا سخپال جوان ہے مجھے یقین تھا کہ وہ اس جادو سے بچ نہیں سکے گا جو میں نے اس کے لیے پیدا کیا تھا آپ میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ میں نے کمرے میں جو خوشبو چھوڑی تھی اس میں ایسا اثر ہے جو انسان کے نفس کو بیدار کر دیتا ہے لڑکیوں نے اپنا اثر پیدا کیا اور اس اثر کو میری باتوں نے مکمل کیا میں نے اسے کہا کہ تمہارے تمام حاکم چوری چپے عیش کر رہے ہیں اور ان کی راتیں ہندو لڑکیوں کے ساتھ گزرتی ہیں یہ بالکل غلط ہے مجھے یقین ہے